ایک جنگل میں بہت پرانی گفہ تھی جس میں ایک اللو راج کرتا تھا حالانکہ اس گفہ میں کئی طرح کے جیو جنتو رہتے تھے لیکن اللو کی اپنی ایک الگ ہی بات تھی دراصل اللو گفہ کے اندر زیادہ طاقتور پکشی تھا اس کی ادھیرے میں دیکھنے کی پرتبہ ہی اسے باقی جیووں سے زیادہ کھونکھر بناتی تھی اور وہ اسی کا فائدہ اٹھا کر گفہ کے اندر اپنا ڈر بنا کر رکھتا تھا کیونکہ گفہ میں ہمیشہ پرکاش کی کمی رہتی تھی جس سے اللو کا مقابلہ کرنے کی ہمت کوئی نہیں جھٹا پتا تھا ایک دن ہمیشہ کی طرح اللو گفہ کے اندر سو رہا تھا اسی وقت گفہ کے اندر موجود چھپکلی مکڑی سے کہتی ہے یا اللو تو روز ہمارے دوستوں کو کھا جاتا ہے جس سے ہماری جنسنکھیا کم ہوتی جا رہی ہے ہمیں اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے تب مکڑی نے کہا ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں اللو بہت مضبوط پکشی ہے اس سے لڑ پانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تب ہی چھپکلی مکڑی کو سجھاو دیتے ہوئے کہتی ہے کیوں نہ ہم باہری جیووں کی مدد لیں تاکہ اس اللو کے جرم سے ہم لوگ آجاد ہو سکیں مکڑی کو چھپکلی کا سجھاو بےہودہ لگتا ہے کیونکہ مکڑی گفہ کو ہی اپنا گھر سمجھتی تھی اور باہری جیووں پر اسے بھروسہ نہیں تھا یہاں تک کہ وہ گفہ کے باہر دوسری مکڑیوں پر بھی وشواس نہیں کر پاتی تھی اس نے بچپن سے ہی کیول اپنی گفہ کے اندر کے جیووں کو ہی اپنے آس پانس دیکھا تھا اس لیے اسے کیول گفہ کے جیووں پر ہی بھروسہ تھا مکڑی اور چھپکلی کی باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ اچانک ایک مکڑی باہر سے آ کر مکڑی کے جال میں پھنس جاتی ہے مکڑی کے پھنستے ہی مکڑی اس کا شکار کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے لیکن مکڑی ان سے کہتی ہے تم مجھے چھوڑ دو میں نے تمہاری اور چھپکلی کی ساری باتیں سنی ہے اس لیے ہی اندر آئی ہوں کیونکہ میں تمہیں اُللو کے آتنگ سے چھٹکارہ دلوا سکتی ہوں مکڑی کی بات سنتے ہی مکڑی رک جاتی ہے اور وہ چھپکلی سے کہتی ہے کیا ہمیں اس کی بات کا بھروسہ کرنا چاہیے تب ہی چھپکلی اپنی دوست مکڑی سے مکڑی کو ایک موقع دینے کیلئے کہتی ہے اور اگلے ہی پل مکڑی اپنا جال مکڑی کے اوپر سے ہٹا لیتی ہے مکڑی جال سے چھوٹتے ہی گفہ کے باہر بھاگ جاتی ہے اسے بھاگتا ہوا دیکھ مکڑی کو بہت گصہ آتا ہے اور وہاں گصے میں چھپکلی سے جھگڑتے ہوئے کہتی ہے اس لیے میں گفہ کے باہر کے جیووں پر وشواس نہیں کرتی ہوں اس گھٹنا کے کئی دنوں بعد مکڑی کو پتا چلتا ہے کہ آج رات اولو چھپکلی کا شکار کرنے والا ہے وہ ترنت چھپکلی کے پاس پہنچ کر اسے اولو کے خطرے سے آگاہ کرتی ہے چھپکلی مکڑی کی بات سن کر ڈر جاتی ہے اور وہ بچنے کے لیے مکڑی کے جال میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مکڑی کا جال اولو سے چھپکلی کو کیسے بچا سکتا تھا چھپکلی نے آج تک گفہ کے باہر قدم نہیں رکھا تھا اس لیے وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی اور اندر اس کے پاس کیول رات تک کا وقت تھا مکڑی چھپکلی کو دلاسہ دے رہی تھی کہ شاید اولو بھول جائے اور وہ تمہارے علاوہ کسی اور کا شکار کر لے لیکن اولو کی یاد داشت بہت تیز ہوتی ہے وہ بھلا کہاں بھولنے والا تھا رات ہوتے ہی اولو چھپکلی کی تلاش میں اپنی گردن چاروں طرف گھوماتا ہے اور اس کی نظر چھپکلی پر پڑ جاتی ہے وہ ترنت اڑ کر مکڑی کا جال پھاڑتے ہوئے چھپکلی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی چھپکلی پر حملہ کرتا ہے اسی وقت گفہ میں ہزاروں کی تعداد میں جگنوں اڑنے لگتے ہیں اتنے سارے جگنوںوں کی لائٹ دیکھ کر اولو کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں جس سے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور چھپکلی اس کے پنجوں سے بچ کر نکل لیتی ہے مکڑی اور چھپکلی کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ان کی گفہ میں اتنے سارے جگنوں کہاں سے آگئے تب ہی اچانک مکڑی کو جگنوںوں کی بھیڑ میں وہی مکڑی دکھائی دیتی ہے جسے کچھ دنوں پہلے ہی مکڑی نے اپنے جال سے چھوڑا تھا مکڑی اور چھپکلی کے پاس آ کر انہیں بتاتی ہے کہ اب تم لوگوں کو چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری پریشانیوں کا حل نکال لیا ہے کیونکہ اب یہ جگنوں ہمیشہ اسی گفہ میں رہیں گے مکڑی کی بات سنتے ہی چھپکلی اور مکڑی خوش ہو جاتے ہیں اور اللو کو مجبوری میں ادھک روشنی کی وجہ سے گفہ سے باہر بھاگنا پڑتا ہے جس سے گفہ اللو کے آتنک سے آجاد ہو جاتی ہے اور سبھی جیو جنتوں کے سر سے خطرہ ٹل جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کھرپیا ہمارے ویڈیو کو لائک کرے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے ملتا ہوں اگلی بار اسی طرح کی کہانی کے ساتھ تو تب تک سبر کرو شکر کرو اور زندگی میں آگے بڑھو